بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیوں دوستوں اور بزرگوں امید ہے آپ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں بہفشی مصروف ہوں گے اللہ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکورڈ فٹیلائزر کیسے بنتا ہے یہ اتنا اچھا فٹیلائزر ہے کہ اسے بنانے کے بعد آپ کو کسی قسم کے فٹیلائزر کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ ہم نے پانی رکھا ہوا ہے پانچ کلو فریش وارٹر ہے بلکل اس کے بعد ہم اس میں لیں گے پانچ سو گرام فریش گوبر لینا ہے یہ چاہے بھینس کا ہو چاہے یہ گائے کا ہو اگر یہ نہ ملے آپ تو بکڑی کی مینگنیں آپ لے سکتے ہیں بہت اچھی ہوتی وہ بھی اس کے بعد یہ ہم نے پانچ سو گرام اس کے اندر لینا ہے گوڑ پرانا گوڑ جتنا گوڑ پرانا ہوگا اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا اس کے بعد ہم لیں گے پیپل یا پھر بورڈ کے درست کی مٹی یہ ہم نے لینی ہے دھائی سو گرام ایک پاؤ یہ آپ کسی بھی درست کی نیچے جائیں گے اس کی جڑ کو تھوڑا سا مٹی آپ ہٹائیں گے اور وہاں سے مٹی آپ کو مل جائیں یہ لکڑی کی راک یہ ہے پیچاس گرام پھر ہم لیں گے بیسن ایک سو بیس گرام یہ ہمارے پاس وہ تمام انگریڈنٹ اس کے موجود ہوگئے ہیں جس کی جس کی مدد سے ہم برائیں گے ہم اپنا لکورڈ فرٹیلائزر دیکھئے کیسے ملاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ جو ہمارے پاس تھا یہ پانچ سو گرام یہ گوڑ پر یہ ہم نے یہ خالی بکٹ ہے اس کے اندر میں ڈال دیا ٹھیک ہے جی یہ اس کو شائر پر لیتے ہیں پھر ہم نے یہ گوڑ لیا ہے اس کو ہم نے کچھ باری کر لیا ہے کوٹ سوڑا کوٹ کیلئے اس کو اس کو بھی اس میں اندر یہ بھی خالی ہو گیا پھر ہم لیں گے مٹی یہ دیکھئے مٹی کو لیا اور اس کو بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ بھی خالی ہو گیا پھر ہم لیں گے راکھ لکڑی کی راکھ ہے یہ دیکھیں یہ بھی اس کے اندر دیکھیں پھر ہم لیں گے بیسل یہ ہم اس پر بیڈا ہو دیا ہے اب ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے یہ دیکھئے یہ یہ پانی پورا پانک کلو ہے جس میں ڈال دیا اب ہم اسے کسی سٹک کے ذریعے یہ سٹک ہے ہمارے پاس ہم اسے اچھی طرح ہلائیں گے یہ دیکھیں دیکھیں اب یہ اس کا ہلنے کا عمل جاری ہے اسے ہم نے دن میں تین مرتبہ ہلانا ہے کم از کم دو مرتبہ تو آپ اسے ضرور ہلائیں اگر ہو سکے تو تین مرتبہ ہلائیں تو زیادہ اچھا ہے چار سے پانچ دن کے بعد یہ ہمارے پاس بہت اچھا ہے کلکوڈ فرٹیلائزر تیار ہو جائے گا چیزیں ہم اپنے ہر قسم کے پودوں میں ڈال سکتے ہیں خواہ سبزی والے ہوں پھلوں والے ہوں پھولوں والے ہوں کسی کے لیے کوئی اس میں نفسان دے چیز نہیں ہے یہ دیکھئے ہم نے اس میں ہلو نشروہ گیا اس میں ڈال دیا ہے اب میں دکھاتا ہوں آپ نے ہم نے جو چار دن پہلے ایک فرٹیلائزر ہم نے اپنا تیار کیا تھا کردلٹ کیا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ چار دن پہلے کردلٹ ہا ہمارے پاس یہ دیکھئے یہ ہمیں چار دن پہلے تیار کیا تھا یہ اس کا یہ دلٹ ہے اس کو ہم نے کرنا کیسے ہے اس کو ڈالنے کے لیے وہ دھاتے ہیں آپ کو دیکھیں یہ سٹک سے ہم نے اس کو ہلایا یہ ہل گیا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہل گیا ہے اب ہم پانی لیں گے ایک لٹر یہ ایک لٹر کی میرے پاس بہت ہلا ہے پوری اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے یہ دس گرام ایک لٹر میں دس گرام یہ تیباً فائف ایمل کے قریب یہ ہے تو اس میں یہ ٹین ایمل بن جائے گا اس کو آپ کسی بھی چیز کی مدد سے ڈال سکتے ہیں نہیں ہے تو اس کو اس میں بس یہ ڈالیں یہ دیکھئے ہلکا تھا اور اس میں یہ ڈال دیں یہ دیکھئے قریب سے دکھائیں گے پھر اس کو لیں ایسے یہ دیکھئے یہ لیں اور ایک قریب سے میں ڈال دیئے یہ دیکھئے اور یہ کچھ زیادہ بھی ہو جائے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ ہم تھوڑا اڈال لیتے ہیں کم نہ رہ جائیے یہ دیکھئے یہ اس میں ڈال گیا آپ اس کو لیں اور اس سے بند کریں اور آپ اس کو اب تھوڑا ہلائیں اچھی طرح ہلائیں بس اب یہ ڈیڈی ہے اب اس کا دکان کھولیں گے اور اپنے پودے میں ڈالتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس بینگن کا پودا ہے دیکھئے اس کو لیا بس سیب ڈال دیا یہ ہمارے پاس پھولوں والے پلانٹ سے جائید پلانٹ پھول نہیں رہتا یہ صرف اس پر ڈال دیا نیچے ہمارے پاس کچھ گندے کے لگے میں ڈال دیا یہ ساد میں سری پلانٹ ہے یہ دیکھیں سوڑا سوڑا ہم سب میں ڈال دیں گے اپنے پودے میں سوڑا سوڑا ڈال دیں گے اس کو اور بس اس فٹیلائزر کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا اس کے ڈال دیں گے بات انشاءاللہ ہمیں دوسرے کسی بھی قسم کے فٹیلائزر کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اسے ضرور ازمائیں بنائیں بہت عسان ہے کہ میں کچھ مشکل بات نہیں ہے اللہ حافظ موسیقی